جسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا کر رہے ہیں کہ کشمیر کا ایشو بھی ہم اٹھا رہے ہیں کیسے اٹھا رہے ہیں اس طور پر بات کریں گے کہاں جال سازی ہو رہی ہے یہ دکھائیں گے آپ کو جو بھی ہمارے پاس انفرمیشن ہے اس کی بنیاد پر اور پھر فیاضہ حسن چوہان صاحب جو ہیں وزریعت اطلاعات ان کو بتا ہے آپ کو بڑی وہ جب بات کرتے ہیں تو جی وہ غریب بات کرتے ہیں دانت پیس کر بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے مخالفین بھی جو ہیں اگر وہ نوے کی دہائی کے کیس نکال کے بدنام کرنے کے لیے پریس کانفرسیں کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا جو کمزوری ہیں وہ بھی سامنے آنی ہے اب آج پھر ان کے جو بیٹے ہیں ان کے جو فیسی میں فیسک کے پریکٹیکل کے نمبر زیادہ نمبر لگوائے تھے انہوں نے یہ لگائے مبینہ طور پر لگوائے تھے اس پر بات کریں گے اور پھر تعلیم کا جو برحال پنجاب میں ہو رہا ہے وہ تو ہے اس اندھ میں جو ساتھا کے ریزلٹ آئے ہیں جونیئر ٹیچرز جو برسی ہونے تھے وہاں پہ وہ بڑے افسوسناک ہیں جو انجیرین کے سٹوڈنٹ ہیں یہاں وہ بیق مانگتے پکڑے گئے ہیں پنجاب میں گلبرگ میں تو پہلے چوہانسا پہ بات کر لیتے ہیں وہ عزمہ بخاری جو ہیں انہوں نے پریس کانسوں کی جی نا اب چور تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے نمبر لگواتا ہے جال سازی کرتا ہے یہ پتہ کہ ہمیں بھول جاتا ہے ایک دو چار دن خبریں جو ہیں وہ چلتی ہیں اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا کیا نہیں تھا یہ ستمبر دوزار انیس کی بات ہے ان کے بیٹے ہیں فاد حسن صاحب انہوں نے راولپنڈی جوہان صاحب کی انہوں نے راولپنڈی بورڈ سے ایفیسی کا ایکزیم دیا تھا اور پھر ان کا رزلٹ روک لیا گیا تھا وجہ یہ ہوئی تھی کہ جو ان کے فیزکس کے پریکٹیکل ہے اس میں بڑے نمبر پورے یہی پورے دے پورے نمبر بڑے لائک بچہ حالانکہ سات سو نتر ٹوٹل نمبر ہیں تو وہ پریکٹیکل میں جو ہیں وہ ایکسٹر آرڈنری کارکردگی کمزارہ کر گیا وہ تو ایک سو داس جو طلبہ ہیں ان کے رزلٹ روک لیا گیا تھے وجہ یہ ہوئی تھی جو ہیڈک دیمینر ہے فیزکس کے پریکٹیکل کا انہوں نے سائن نہیں کیے تھے وہ جو رزلٹ شیٹ ہوتی ہے اس پر وہ اس لیے رزلٹ روک لیا گیا تھا پھر وہ بڑا رولا شولا بڑا پھر ایک انکواری کمیٹی بن گی فٹا فٹ کیونکہ خبر آگی مارکیٹ میں تو چوہان صاحب نے کہا وہ میں نے خود جو ہے چیرمن راولمنٹی بورڈ کو تعلیمی بورڈ کو درخواست دیا کہ انکواری کریں پھر فیصلہ بات کہ جو بورڈ کے چیرمنہ نے ان کی سربراہی میں تین دوپنی کمیٹی بن گی پھر اس کا پتہ نہیں کیا بنا اس کے بعد کیونکہ ہم نے فالوپ نہیں کیا اگر کیا ہوگا کہ چھوٹی موڈی خبر لگی ہوگی جو بھی ہوگا نہیں جی نہیں سب ٹھیک ہے کیونکہ وہ فدیر صاحب ہے اور وہ جگ اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جناب جو غلام دست کی رہے چیرمن بورڈ تو وہ ان کے اس صدقے کے میدوار جو تھے میرے بائی صاحب بھی تھے برگیڈیر پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا تو وہ کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے اٹھارہ تاریخ کو حدہ سنبھالا ہے یعنی وہ تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے تو ہمارے بھائی کے کمپیٹیٹر تھے ان کے مقابلے پہ تھے تو انہوں نے کیا میری مدد کرنی تھی اور اٹھارہ تاریخ کو انہوں نے حدہ سنبھالا تھا غلام دست کیر صاحب نے اور سترہ تاریخ کو پریکٹیکل ہو گیا تھا وہ یہاں خیر میں انہیں توڑھے لگوانے تھی نمبر آپ وزیر سے جانے پہ نمبر لگتے ہیں کیوں نہیں لگتے یہاں جو عام طور پہ پریکٹیکل جو ہوتے بچوں کے ان میں سفارسیں چلتی ہیں وہاں کون سے کسی نہیں دیکھنا ہوتا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا وہاں تو انہوں نے کچھی پینسل سے نمبر لگا ہے کہ آگے بہت دینے ہوتے ہیں اور یہ کانون ہی رہی ہے کہ دوارہ مارکنگ ہو دوارہ نمبر لگائے جائے یہ تو کانون ہی نہیں جو نمبر لگے لگے گنتی میں جمعت فریقے ایک دو تین اس میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن جو دوارہ پیپر کو چیک نہیں کیا جا سکتا کہ دوارہ جناب اس کو اسے کر کے نمبر دیے جیسے نہیں دے ان کے بھائی کا نام تھا برگیڈی ریاض وہ بھی کانڈیٹ ہے پھر انکواری کمیٹی بن گئی ہے وہ نمبر انہوں نے لگوائے تھے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا یہاں ہوتے ہیں دو در آٹھ میں فرامی ڈوگر والا ایک بڑا آیا تھا وہ چیف جیسے پاکستان تھے نا یار عبدال ڈوگر ان کی صاحب زادی تھی ان کے نمبر کم تھے ایف ایسی میں تو داخلوں داخلے کے لیے جتنے پرسنٹ نمبر چاہیے تھے اس سے ان کے بیس اکیس نمبر کم تھے چھے سو چالیس نمبر تھے شایر اور بعد میں پھر چھے سو اکسٹ ہو گئے وہ دوارہ وہاں قانون کی خلاف ورزی تھی وہاں انہوں نے جو تھا جو ریچیکنگ تھی وہ جو پہلے سے دیئے گئے نمبر تھے وہ نہیں گنے تھے بلکہ پورا پیپر ہی دوارہ چیک کیا گیا تھا اور کسی میں چار کسی میں پانچ ہر سبجیکٹ میں نمبر بڑھا کے پھر ان کو وہ میریٹ پہ لے گئے تھے میرے خیال کس نمبر بڑے تھے ان کے تو یہ بڑے لوگوں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ بچارے جو عام لوگ ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ بھیگ مانگنے پہ مجبور ہے کل جو سینٹر پوائنٹ ہے میل بڑے بار پہ کلمہ چوک کے پاس وہاں لاہور میں بڑا ایک اپریشن ہو رہا ہے بکاریوں کے خلاف تو وہ بکاری اشاروں پہ مانگتے ہیں وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں ان کو پلیس والے پرچہ دھٹی کر دیتے ہیں انہیں سزادے وہ بھی اس طرح کا قانون ہے پرانہ قانون انہوں کو بنائے ہیں انہوں نے ویسے چوری کرنے کوشش کی دی ہم یہ قانون لاہ رہے ہیں وہ پھر ہم نے بتایا دے بھائی جے قانون تے پہلے نہیں ہے کہ جے اور ہائی کورٹ کا آڈر بھی ہے آئی جی کو ہدایت ہے بڑی پرانی کو دس سال پرانی 15 سال پرانی کس قانون پر ملدر آمد کرو اور پکڑے بکاریوں کو تو وہ جناب وہاں جو مکتب لوگ پکڑے گئے گلبر کے ایریے میں وہاں ایک سٹوڈنٹ بھی تھے ان کا نام ہے فیضان وہ کہتے وہ جنہیں ورچویل انجنینر کے سٹوڈنٹ ہیں وہ وہاں بھی مانگ رہے تھے وہ کہتے نہیں جی میں آتے گزر رہا تھا مجھے پکڑ کے انہوں نے لے آئے تھانے کل بارک اور میں نے اخلاف پرچھے درجے کر دیا اور پلیس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ صدائیں لگا رہا تھا بھیگ مانگ رہا تھا لوگوں کو تنگ کر رہا تھا اس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہیں جو بھی حالات ہیں اگر وہ بچارہ اپنے حیزت رکھنے کے لیے یا بچنے کے لیے کہ میں اس کیس سے نکل جاؤں کان دھکے کھاؤں گا میری تصویریں چھپیں گی میرے دوستے باپ کو بتا چلے گا کہ میں بھیگ مانگ رہا تھا لیکن حالات تو یہ سی کر دینے انہوں نے ادویات یا مفتری وہ بند ہو گئے بچوں کو سکالرشپ ملتا تھا وہ بند ہو گئے دوسرے سوپوں سے بچے آتے تھے ان کا سکالرشپ بند ہو گیا تھا آپ کو یاد ہوگا احتجاج کیا تھا انہوں نے ان کی بیچاروں بیچ میں کٹ مار دیا تھے انہوں نے وہ بلوچستان سے آکے یہاں پڑھ رہے تھے سکالرشپ پہ تو ان کے پاس تو اگر اتنے وسائل ہوتے تو وہ اپنے کتنے ہی جہاں بلوچی جو ہیں بلوچستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے داخلے پر پاندی تھوڑا ہے لیکن وہ نہیں آ سکتے ان کے وسائل ہے اس نے دور ہے جو بھی مسئلہ ہے تو اب سٹوڈنٹ بچارے بھی مانگتے پھر رہے ہیں وہ ایک لیپ ٹاپ دے دیتا ہوتا تشبہ آشری وہ سمینوں کا عربوں کے پتہ نہیں کتنوں کے گبلے نکال دی اور خود بند کر کے بیٹھ گئے کوئی بھی جو مفادی امہ کا معاملہ ہے اس میں اب جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ یہاں بڑے بڑے ادار ہیں نا یہاں کوئی نام نہیں لے گا پنجاب سکول سسٹم یا پنجاب کالجز کا کیوں نہیں لے گا کیونکہ اس کا مالک ہے بہت بڑے میڈیا اس کا مالک ہے وہاں جو گڑ بڑ ہو رہی ہے جو فرینچائز دیا لہاک کیا ہوگا پرائیوٹ لوگوں نے کروڑر بے لیتے ہیں اور وہاں لوگ یہ سمجھ گئے وہاں بچے داخل کرواتے ہیں کہ جناب یہ میار پنجاب کالج کا ہے انہوں نے انگلیسٹ بنائی ہوتی لے کر وہاں سٹوڈنٹ جو وہ سات جو ہیں اس میں آرکے نہیں ہیں جو ان کے اصلی والے جو کالجز ہیں پنجاب کے اس پر بات اس لیے نہیں کہا احتجاج ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے والدین باہر آتے ہیں لیکن اس لیے اس کی خبر نہیں چھپ سکتی کیونکہ وہ میامر محمود صاحب کے کالج ہیں وہ مالک ان کے اور وہ دنیا کے مالک ہے دنیا اخبار اور دنیا ٹی وی کے اور سارے جتنے بھی دیگر اخبار آتے ہیں انہوں نے اکا کیا ایک دوسرے خلاف خبرین چاہتے ہیں ملک ریاض اس لیے اخبار کا مالک مالک بیٹھا تھا کہ جاتو بندہ مندری آزم وہ انہوں نے خود کہا یا پھر کسی اخبار کا مالک ہو پاکستان میں پھر کام بنتا ہے اب جو سندھ میں صورتیالہ جونیر سات زبان برسیوں نے تو وہاں کوئی بتیزار پانسو دس جو خبر ہے اس کے مطابق سیٹے ہیں جو فل کرنی ہیں وہاں ٹیسٹ ہو ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار بندے جو ہیں بچے انہوں نے انہیں سامیوں کے لئے ٹیسٹ دیا اور ایک پرسنٹ بھی پاس نہیں ہوئے یعنی اگر ڈیڑھ لاکھ میں سے پانسو بچے بھی پاس نہیں ہوئے باتیزار نشیستیں اور ایک ہزار بھی بچہ پانسو بچہ بھی پاس نہیں ہوئے اور وہ صفر شارعہ سیون ایٹ پرسنٹ ڈیڑی پونہ پرسنٹ آدھے سے زیادہ اور ایک سے کام صفر اشاریہ سیون ایٹ پرسنٹ یہ وہاں میں آ رہا ہے ایڈیوکیشن کا اور وہ کوشی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جو پاسنگ مارک مارک سے ان کو بڑا دیا جائیں ہے تھوڑا سا کچھ بہتری ہو جائے گی کچھ آ جائیں گے زیادہ لیکن پھر باتیزار دھر نہیں آنے یار جو تسی کہہ رہے ہو یہ اب پنجاب میں بھی ایسی ہی صورتیال ہوتی جا رہے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں نئے بچے انٹرنی یا جاب کے لیے اب دنوکری ہیں ہی نہیں وہ پچیس پرسنٹ تکریبا ہر اخبار نے ہر ٹی وی چینل نے بندے نکالے کچھ نے فیفٹی پرسنٹ سکنکال کے پرے مارے ترگاہوں کو کٹ لگ گیا نوکری ہیں نہیں بچے آتے ہیں ان کو درخواست نہیں لکھنے تھی انہوں کہیں گے یار ٹائپ کر کے لاتے ہیں انہوں کہ یار یہی بیٹا درخواست نہ یہ مجھے دے تو ہاتھ سے لکھ کے لے آؤ دیکھیں آپ کے ڈرائٹیں کیسی ہے وہ سب کو چھلٹن پلٹم کر دیتے ہیں اب شاہ میمود کریشی صاحب جو ہیں آپ کے وہ امریکہ میں ہے اور ایک دوسرے صاحب بھی ہیں جو کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ بھی وہاں ابھی تک ان کی کوئی کشمیر کمیٹی کے حوالے سے تو چیز سامنے نہیں آئی لیکن بارال گئے ہوئے سرکاری دورے پہ پیسے سرکار دے نہیں تھوڑے بیتے نہیں عوام دے اب شاہ میمود کریشی صاحب جو ہیں وہ ان کی آخر امریکی بدیر خارجہ انٹونی بلنکن سے ملاقات ہوگی ہے وہ کہتے ہیں ایک سے سوا گھنٹہ تک وہ ملاقات جاری رہے ہیں اس ملاقات میں یہاں ظاہر ایک گھنٹے کی ملاقات میں بہت ساری چیزیں وہ دو طرفہ ملاقات وغیرہ ان پہ بات ہوئی ہوگی اور اس پہ جو امریکی بدیر خارج ہیں ان کا ایک ٹویٹ ہے وہ بھی میں دکھاتے ہیں آپ کو اور پھر جو سرکاری امارہ دارہ ہے پی ٹی بھی اس کا بھی ایک ٹویٹ ہے اس ملاقات کی حوالے سے اور پھر یہ خبر میں ٹویسٹ کیسے لگتے ہیں اور پاکستان میڈیا ڈیویلمنٹ اتھارٹی کیوں لانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ سچائی یہ حقائق سامنے نہ آئے اب جناب جو بلنکن صاحب ہیں ان کا جو ٹویٹ ہے وہ صرف یہ کہہ رہا ہے نیٹ کلائن کا ٹویٹ ہے برحل کیا انہوں نے ان کا جناب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی سے ملاقات ہوئی ہے دو طرفہ تلقاتور بات ہوئی ہے اور افغانستان کے مستقبل پر گفتگو حملے کی ہے یہ ان کا ٹویٹ ہے بس اور اس سے پہلے جو پی ٹویٹ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جناب شاہ محمود کریشی اور وزیر خارجہ جو امریکی ہیں ان کے درمیان انٹونی بلنکن کے درمیان ملاقات ہوئی ہے دو طرفہ تلقات وہاں بھی دو طرفہ تلقات پر تبادلہ خیال ہو گئے افغانستان کی صورتیار اور مہمی دلچسپی کے امور زینے بحث آئے یہ پی ٹوی پہلے یہ کہہ رہا ہے اور پھر جو بلنکن ہے ان کا ٹویٹ ہے اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں اپتدائی اپتدائی خبروں میں بلکہ اس کی تو فائنل خبر ہے نا انٹونی نے جو اپنا جاری کیا ہے ٹویٹ وہ تو فائنل خبر ہے نیک طرح سے اس میں بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں یہاں کشمیر کا ذکر ہوا ہے وہاں ترکی اور سعودی عرب کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے ساتھ جو بات یہ وہاں سعودی وہاں کشمیر کا ذکر ہوا ہے وہ خبریں ہیں کہ وہاں وہاں کشمیر کا ذکر کی ہے انہوں نے اب جو امریکی امور خارجہ یا ان کا وزارت خارجہ کہہ لیں جو ان کو جو بھی ان کو نام دلے شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہا ہے جو عالمی برادری جو ہے پاکستان جو چاہتا ہے کہ عالمی برادری افغانستان میں تمیری کردار ادا کرے ہماری خواہش ہے کہ عالمی برادری افغانستان میں تمیری کردار ادا کرے کشمیر کی بات نہیں کی انہوں نے یہ کہیں نہیں کی جو بھی کہیں اگر زبانی کلامی ہو رہی ہے تو پتہ نہیں مجھے اب جو انہوں نے وزارت خارجہ نے امریکی وزارت خارجہ نے پریس لیس جاری کی ہے پریس لیس اس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جناب کشمیر کے امور پر بھی بات ہوئی ہے کشمیر کا لفظ ہی نہیں اس میں خطے کے خطے کی بہتری کے معاملات پر بات ہوئی ہے افغانستان کے ایشو پر بات ہوئی ہے افغانستان میں وسیع البنیات حکومت کی خواہش کا ظاہر پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے اس پر بات ہوئی ہے امن کے لیے بات ہوئی ہے انہوں نے خوشی کا ظاہر کیا کہ پاکستان نے جو انخلا تھا امریکیوں اور غیر ملکیوں کا افغانستان میں اس میں جو پاکستان کا کردار تھا اس کی تعریف کی ہے اور یہ پہلی ملاقات تھی ان دونوں کے درمیان امریکی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ملاقات ہماری پہلی تھی لیکن اس سے پہلے ٹیلی فون پہ ہماری گپ شپ ہوتی رہتی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاہ محمود قریشی نے وہاں کیا کہا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آپ طالبان کی جو جنگ بندی ہے اور اس سے والے سے عام مافی خواتین کے حقوق کے بارے میں جو بیانات ہیں وہ حسرا فضا ہیں اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے اور پھر جناب انہوں نے جو بلنکن نے انہوں نے کہا کہ جناب جنرل سمبلی کے جلاس کے موقع پر خوشی ہوئی شاہ صاحب سے ملکے پہلے ہی بات ہوتی رہتی ہے اور وہ کہتے ہیں افغانستان کے مستقبل اور اور دنوں ملکوں کی تلقات کے حوالے سے کھل کر بات ہوئی اس کے علاوہ ملاقات میں معیشت اور باہمی تلقات سمیت کھتے کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی تبادلہ کھل کے اگر کشمیر پہ بات ہوئی ہے تو انہوں نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس بات کو اپنی پریس ریز میں شامل کر لیں اور پھر جہاں جو خبر بنائی گئی ہے جو جہاں چلی ہے اچھا اس میں اس ملاقات کا ذکر نہیں ایک پیرا گراف ساتھ جور دیا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی کوکی خلاف وردیوں کے بارے میں امریکی وزیر خارجوں کو اگاہ کیا وہ جیسے رسمی ہم بات کرتے اور بھارتی مظالم کے دستاویزی ثبوت بھی انہیں پیش کی یعنی یہ آخر میں بات ہماری خبر جو ہے ہمارے جہاں خبر ہے جس میں یہ پیرا گراف ایڈ کیا گیا ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے کشمیر والی لیکن جو امریک کی پریس کان ریلیز ہے وہاں جو ٹویٹ ہے وہاں اگر اس کا مطلب ہے کہ ذکر کیا ہے تو اس انداز میں ذکر نہیں کر سکے آپ بھائی کہ وہ اس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں وہ سمجھ جہے ہیں پاکستانیوں کی طرح جیسے پاکستانی کے عوام سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب جب گئے تھے امریکہ ٹرمپ سے مل کے آئے تھے اور اس کی سالسی کے لیے کہا تھا کہ جنہیں آپ ٹرمپ کہہ رہا تھے جنہیں آپ کہہ رہے تھے مجھے سالسی آپ سالس بنیں ٹرمپ جیسے بندے کو سالسی کی دعوت دینا یہ بھی عجیب ایک منطق تھی ان کی تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر والی اسیو جو ہے پاکستان نے شاید دستبردار ہو گئے ہیں یا اتنے ہم بے بس ہو گئے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ اس انداد میں اٹھائی نہیں رہے میں نے ذکر کیا کہ اسلامی موالک کے جو تیب اردوان کل تک کی بات میں کر رہا ہوں کہ سوا کسی نے اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں کیا جب ہم نہیں کر پا رہے کشمیر کا ذکر تو وہ کیا یہ یہ جو خبر ہے نا باد والی یہ اسی طرح ہے وہ کہتے ہیں جب جنرل سلملی سے خطاب کیا تھا اسلامی موالک کے تمام اسلامی موالک کے نمائندے کے طور پر جنرل زیار رکھ میں تو اس وقت جب انہوں نے خطاب کرنا تو ٹی وی پر بقیدہ پہلے طلاف دے کلام پاک پہ ٹی وی ہوتا تھا دکھائی گئی تو تاثر یہ تھا کہ پہلی دفعہ جنرل سلملی میں کسی سربراہ مملکت کی تقریر سے پہلے بقیدہ اس کا جو آغاز ہے وہ طلاف دے کلام پاک سے ہوا ہے یہ ایک تاثر یہاں خبر یہ بن گئی بلکہ ہیڈ لائن تھی کچھ خبارات کی کہ پہلی دفعہ تلاوت وہ بات میں پتا چلا کہ وہ الگ ریکارڈنگ تھی ایک وہ اس اقوامی مصددہ کی بلڈنگ میں کسی اور کمرے میں وہ کاری صاحب جو تھے پاکستانی ان کی تلاوت وہاں تھی اور وہ کٹ ایسے کیا تھا پی ٹی بی نے دونوں کو ملائے ایسے کہ یہ لگا کہ زیاء اللہ کی تقریر سے پہلے وہ تلاوت ہو رہی ہے اس طرح کی جو کام کیا تھا انہوں نے یہ دو نمبریاں یہ کر رہے ہیں یہ حکومت کر رہے ہیں اس ہی نئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ای ڈی لائیں جو دوسرا میڈیا دنوں نے کنٹرول کر لیا ہوا ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو ایک چھوٹے سے فون کی تین جس کے وہ کرون والے کی مار ہے بلکہ ایک کرون والے کی ایک حلال والے کی مار ہے وہ تو کوئی بیچارے رہے کچھ نہیں گئے وہ تو ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کے جو ادارے ہیں وہاں جو گڑڑے ہو رہی ہیں اس کے خلاف قبر یہ دے رہے ہیں وہ بغدر میں بچیاں مر گئی تھی ایک شو میں خبر کسی خوار نے چھوٹی مونٹی دی اس کے بعد کسی نہیں پتہ نہیں کیا وہ کہاں گیا وہ پتہ نہیں کون تھا تھا اسلام تھا شاید کون تھا وہ کسی طرح کا تھا اس کے فنکشن میں ان کے کالیج کی طرف سے فنکشن تھا یہ طرح یہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ڈی لائیں سب کو کنٹرول کریں کان سے پکڑیں یہ سعید کیوں بات کر رہے ہیں جناب اس میں کہ یہ وہاں کشمیر کی بجائے افغانستان کا کیس لٹ رہے ہیں افغانستان بھی اہم ہے لیکن کشمیر کا ایشو یار کشمیر جن لوگوں نے پاکستان کے لئے کرمانییں دینی ہیں وہاں پہ ہر گھر سے ایک جنازہ نکلا ہوا ہے آپ نے اس ایشو کا ہی جنازہ نکال دیا یار خدا کا خوف کریں اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نیوی اللہ کے ساتھ اللہ حافظ